اسلام علیکم ناظرین محمد حاشمی کی چن سے آپ کی خدمت میرے حاضر ہیں آج کی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج کی ہماری ریسپی ہے گوشت پالک شل جم اور ہمیشہ کی طرح آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ملحظہ کیجئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی دی ناظرین اکرام آج کی ہماری ریسپی پالک گوشت شل جم کے لیے ہمیں کیجا چاہیے پلیز نوٹ کر لیجئے اس کے لیے تقریباً 750 گرام ہمیں شل جم چاہیے اور 400 گرام ریڈش مولی چاہیے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے چار گھٹی چھوٹی والی گھٹی پالک کی اب ہم پریشر ککر کے اندر ایک کلو مٹن ڈالیں گے دو سمال سائز کے پیاز سلائس کی ہوئے ڈالیں گے اور اس میں دس پیس جو ہیں یہ دس پھلیاں جو ہیں لیسن کی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر کرش کی ہوئی ادرک ڈالیں گے اور تین بڑے سائز کے ٹومیٹو ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے کرش چلی پورڈر ڈالا ہے اور تقریباً ون فور ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے حلدی کا ایک ٹیبل سپون دھنیا ڈالا ہے اور تقریباً ہاف کپ ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے اب اس کے اندر ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے یہ دیکھئے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے مٹن کو ڈن کر لیں گے تو ریڈی کر لیں گے ہم ایٹی پرسنٹ تو یہ دیکھئے جیسے ہم نے یہ اس میں مکس کر لیا یہ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے پریشر ککر کو جو ہے یہ کور کر لیا ہے اب ہمارا میٹ جو ہے ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے اور اب ہم اس کو آئل سیپریٹ ہونے تک بھون لیں گے اچھی طریقے سے جی ناظرین اب ہم گوشت کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اچھی طریقے سے گوشت کو بھون سننے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے باریک کٹی ہوئی پالک ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس کے ہم نے یہ دیکھئے مولی اور اس کے ساتھ میں ہم نے شلجم جو ہے وہ بھی باریک کٹ کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے جیسے کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ اب ان تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جی ناظرین اکرام ہم آپ کو اب بتاتے چلیں کہ ہم نے میٹ کو پہلے ایٹی پرسنٹ اس لیے دن کیا تھا تاکہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے جب ہم اس میں مکس کریں گے تو اس کے ساتھ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی دیکھئے کہ ہم نے اس کو مکس کیا ہے اچھی طریقے سے اور اس میں گرین چلی ایڈ کر کے پیفٹین منٹس کے لیے لو فلیم کے اوپر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے پیفٹین منٹس لو فلیم کے اوپر کک کرنے کے بعد آج کی ہماری ریسپی گوشت پالک شلجم اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکی ہے آپ دیکھئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس میں اور پانی ایڈ نہیں کیا جو ویجی ٹیبل کا پانی تھا اسی میں ہی ہم نے اس کو کک کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھ گرین چلی اور دو ٹیبل سپون بٹر آپ ایڈ کریں اور ایٹس اپشنل اور آپ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کا پانی جو بھی ہے وہ فشک کر لیں گے اور یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ وائٹ رائز کے ساتھ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور روٹی کے ساتھ بھی اچھی لگے گی پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی ناظرین اکرام آج کی ہماری ڈیلیشیس ریسپی گوشت پالک شلجم تیار ہو چکا ہے ایٹس ریڈی آپ کو یقین پسند آئے گی آج جی ناظرین اکرام تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی گوشت پالک شلجم ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں اپنے کمنٹس دینا مت بھولئے گا اور جو نئے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ پلیس ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پھر اینجا آپس